علم کی خیر و برکت کو ہم کیا جانتے ہیں میرے بھائیوں اس کے اثر کو ہم کیا جانتے ہیں آدمی کے مرنے کے بعد بھی اللہ اکبر آدمی کے مرنے کے بعد بھی اگر کوئی چیز زندہ رہتی ہے اس کا علم زندہ رہتا ہے اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جب بھی میں اس سے گزرتا ہوں مجھے پہلے نمبر پر امام بخاری ہی یاد آتے ہیں رحمہ اللہ اذا مات الانسان ان قطع عنہ عملہ الا من ثلاث آدمی جب مر جاتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے تین چیزیں جو نبی نے فرمائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم والد ان صالح نیک بچے جو اس کے لئے دعا کریں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں دوسرے نمبر پر جو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدقت جاریہ صدق جاریہ مرنے کے بعد بھی مسجد بنا دیا مرنے کے بعد بھی مدرسے بہت ساری چیزیں ہیں صدق جاریہ کے اندر تیسرے نمبر پر جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ علم ہی ہے ہمارے موضوع سے اس کا کہہ رہا تعلق ہے او علم ینتفعو بھی اللہ اکبر او علم ینتفعو ابھی آدمی مر رہا ہے ایسا علم چھوڑ کے مر رہا ہے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے علم سے دوسرے فیدہ اٹھاتے ہیں اللہ ہو کور یہ ایسی بابر کا چیز ہے ابھی میں امام بخاری کی حدیث یہاں پڑھوں گا ان کی قبر میں اس پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں پڑھی جا رہی ہیں کہاں کہاں خانِ کعبہ سے لے کر حرمین شریفین سے لے کر سارے عالم میں ان کی حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں سبحان اللہ میرے بھائی یہ علم ہی کی برکت ہے امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر سبحان اللہ یہ لکھا ہے العلم قبل العمل انہوں نے ٹاپک باندھا امام بخاری نے العلم قبل العمل اور قرآن کی آیت انہوں نے پیش کر دی میرے بھائیوں عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے امام بخاری کہتے ہیں عمل کرنے سے پہلے ایک ہزار رکتیں نماز پڑھنا کمال نہیں ہے دو رکت نماز پڑھئے مگر علم جان لیجئے یہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کیا یہ ضروری ہے یہ ضروری ہے اس لئے امام بخاری نے بات باندھا ہے حج کو جانے سے پہلے پہلے سارے حاجیوں سے سارے حاجیوں سے اس بھائی کی درخواست ہے اس بھائی کی درخواست ہے اللہ کے لیے جیسے تم سگیٹ کی تیاری کرتے ہو پیکیج کی تیاری کرتے ہو روٹل پوچھتے ہو کتنی دور ہے کتنی نزیق ہے تھانہ بینگلور کا ملتا ہے یا بامبے کا ملتا ہے تم اتنی باریک تیاری کرتے ہو اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں آپ کو ہسی آ جائے گی البیک کہاں ملتا ہے تم یہ یہاں سے پوچھ کر جاتے ہو اللہ حفاظت فرمائے صحیح میں اگر صحیح میں کتنے چکر کرنے ہیں صحیح میں کیسا کرنا ہے توات پیسے کرنا ہے استباہ کسے کہتے ہیں رمل کسے کہتے ہیں مینہ کے عداب کیا ہیں عرفات کے عداب کیا ہیں مصلی پاکی رات کیسے گزاری جائے آدھی رات کو کون آ سکتے ہیں کنکری کیسے مارنی ہے یہ تو چھے دنوں کے عرکان ہیں چھے دنوں کے عرکان ہیں میرے بھائیوں میری بھیک ہے میری درخواست ہے آپ سے اللہ کے لیے اللہ کے لیے حاجیوں سے میری گزاری سے جو جانے والے ہیں اللہ کے لیے نبی کا طریقہ سیکھ کر جائیے عرفات کا میدان ہے ان آنکھوں نے پانچ مرتبہ دیکھا ہے ایک بار نہیں ان آنکھوں نے پانچ مرتبہ دیکھا ہے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے میدان عرفات میں اور کھلا علیل اعلان بولتا ہے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں زہر کی نماز اثر کی نماز دو دو رکتیں زہر کے ٹائم تر پڑی ہے مگر ہم نہیں پڑیں گے جرات کی مجھے داد دینی ہے جرات کی داد دینی ہے اس انسان کو جو میدان عرفات میں کھڑے ہو کر اور دلیل یہ دیتے ہیں ہمارے مسلک میں احسانی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیسے اللہ رحم فرمائے گا اس امت پر کیسے رحمتوں کی بارش ہوگی اس امت پر میرے بھائی یہ حج جو ہم جاتے ہیں آدمی کھلا کھڑے ہو کر میدان عرفات میں اعلان کرتا ہے نبی نے تو پڑی ہے ہم نہیں پڑیں گے اس لیے کہ ہمارا مسلک اس کی اجازت نہیں دیتا نبی کی حدیث پر نبی کے عمل پر اور یہ بھی قابلت اور چیز ہے فرض حج زندگی میں ایک ہی ہے مالدار حضرات اس کے بعد اب ہر پانچ سال میں ایک بار جائیے گا وہ سارے نفیل ہی بنیں گے یہ فرض ہے جگر تمہارا کوئی ٹیڑا کروا دیا لے جاگر کے خلاف سنت کروا کے لا لیا سنت کے خلاف آپ نے کر دیا تو پھر آپ پچھتانے والے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے مگر ہماری کوشش تو ہونی چاہیے ہماری محنت تو ہونی چاہیے جانے سے پہلے میں سب سے گزارش کروں گا اللہ کے لیے آپ جانے سے پہلے اس آیت کریمہ جو میں بولنے جا رہا ہوں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو دلیل لی ہے عمل سے پہلے علم کی ضرورت ہے یہ آیت ذرا سن لیجئے گا قرآن مجید آیت نمبر ہننیس سورہ محمد اللہ کا ارشاد ہے فعلم کیا بات ہے فعلم انہو لا الہ الا اللہ وستغفر لذنب امام بخاری نے اس آیت کو نوٹ کیا اور اسے امپورٹنٹ دی جان لو علم حاصل کر لو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے فعلم انہو لا الہ الا اللہ امام بخاری اس آیت کو پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں اس میں علم کی اہمیت ہے علم کی اہمیت ہے آدمی کو عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے